تاکت کا نشہ تاکت اور زور آزمائش کا ایک ایسا ہی کھیل چل رہا ہے میں امریکہ اور چین کی بات کر رہا ہوں اور ہمارا اگلا وشیشن تاکت کا دروپیو کرنے والی دوشت بھاونوں کے خلاف ہے آپ میں سے کئی درشکوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ دنیا کے سب سے تاکتور انسان مانے جانے والے یعنی امریکہ کے راشپتی براک اوباما کی انٹرنیشنل بیزتی حال ہی میں ہوئی ہے اور ان کی بیزتی بھارت کے پڑوسی چین نے کی ہے جب امریکہ کے راشپتی براک اوباما جی ٹوینٹی سمیلین میں شامل ہونے کے لیے چین کے ہانگ جو ہوای اڈے پر پہنچے تو ان کے لیے نہ تو ریڈ کاپیٹ بچھایا گیا اور نہ ہی ان کے اترنے کے لیے سیڑھیوں کا انتظام کیا گیا تھا اور تو اور براک اوباما کو ویمان کے پچھلے دروازے سے اترنا پڑا چین کے سرکشہ عدیکاریوں نے وائٹ ہاؤس کے پریس ڈپارٹمنٹ کے سدسیوں کے ساتھ ساتھ امریکہ کے NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی آپ کو بتا دوں کی امریکہ کے پترکار براک اوباما کے ساتھ ائر فورس ون میں ہی سفر کرتے ہیں اور راشپتی کے پلین سے اترنے کی تصحیریں لینے کے لیے پہلے سے ہی ائرپورٹ پر اکھٹا ہو جاتے ہیں یعنی وہ راشپتی سے پہلے اتر جاتے ہیں تاکہ وہ راشپتی کی تصحیریں لے سکیں پلین سے اترتے ہوئے ہانگ جو ہی ائرپورٹ پر بھی ایسا ہی ہوا رنوے پر امریکی پترکار کھڑے ہوئے تھے لیکن ان میں سے کچھ پترکاروں نے جب بیریکیڈنگ توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی تو چین کے سرکشہ ادھکاری ناراض ہو گیا جب وائٹ ہاؤس کے ایک ادھکاری نے چین کے سرکشہ ادھکاریوں سے بات کی اور انہیں بتایا کہ یہ پروٹوکول کا اولنگن ہے تو چین کے ادھکاریوں نے انہیں یہ کہتے ہوئے حیران کر دیا کہ یہ ہمارا دیش ہے اور یہ ہمارا ائرپورٹ ہے یہ گھٹنا براک اوبامہ کی موجودگی میں ہوئی حالانکہ اس وقت براک اوبامہ ڈپلومیٹس اور چین کے ادھکاریوں سے ہاتھ ملا رہے تھے بعد میں امریکہ کے سیکرٹ سرویس ایجنٹس نے بیچ بچاو کیا اور تب جا کر یہ معاملہ شانت ہوا بعد میں براک اوبامہ نے اس معاملے کو لے کر چین کی کھچائی کرتے ہوئے کہا کہ اس گھٹنا سے پتا چلتا ہے کہ دونوں دیشوں کے نیتک مولیوں میں کتنا انتر ہے یہ ایک طرح کی کوٹنیتک کشتی ہے جو آج ایک ویڈیو ویسیشن کی مانگ کر رہی ہے چین کے ہانگ جاؤں میں دنیا کے سب سے سرکشت ویمان ائر فورس ون کی لینڈنگ ہوتے ہی امریکی راستپتی براک اوبامہ کی انٹرنیشنل بیززتی ہو گئی جی ٹونٹی سمیٹ کے لیے بڑے بڑے دیشوں کے پردھان منتری اور راستپتی چین پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی آسٹریلیا کے پی ایم میکم ٹرنبول اور بریٹن کی پردھان منتری تھہرسہ میں سبھی راسترہ دھیاکشوں کو ریٹ کارپیٹ ویلکم ملا ان کے سواگت میں لال کالین والی سیڑھی لگائی گئی تھی لیکن اوبامہ کے لیے ریٹ کارپیٹ والی سیڑھی نہیں لگائی گئے ہانگزو میں ہوای اڈے پر اترنے کے بعد ائر فورس ون رکا رہا باہر راستپتی کا قافلہ موجود تھا سبھی راستپتی براکو ماما کا انتظار کر رہے تھے لیکن انتظار کے بعد بھی جب ریٹ کارپیٹ والی سیڑھی نہیں آئی تو پریزیڈنٹ ائر فورس ون میں بنی ایک سیڑھی سے نیچے اترے اس سے پہلے کہ اوبامہ اپنا پہلا اپمان بھول پاتے چینی ادھکاریوں کی وائٹ ہاؤس کے سٹاف سے بحث شروع ہو گئی راستپتی کے ویمان میں ہی کئی پترکار ان کے ساتھ امریکہ سے آئے تھے اور وہ سبھی چین کی دھرتی پر اپنے انتم ٹور پر پہنچے اوبامہ کی تصویریں لینا چاہتے تھے لیکن چین کے سیکیورٹی گارڈز نے ان کو ویمان کے نیچے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی امریکی ادھکاری نے دھلیل دی کہ وہ اپنے ویمان کے نیچے کھڑے ہیں تو چین کے سیکیورٹی آفیسر نے کہا کہ یہ ان کا دیش ہے ایک طرف اوبامہ پلینز سے نیچے اتر رہے تھے اور دوسری طرف چین اور امریکی ادھکاریوں میں جھگڑا ہو رہا تھا امریکہ کی نیچنل سیکیورٹی ایڈوائزر سوزن رائس نے ماملے میں دخل دینے کے لیے راستپتی اوبامہ کے پاس جانے کی کوشش کی تو اسی چینی ادھکاری نے انہیں روک دیا دونوں پکشوں کے بیچ ہوئے اس ڈرامے پر پریس کانفرنس کر کے راستپتی اوبامہ نے اپنا پکش رکھا جا сторон پقش نیچنے پہا نیچنے پہا پہاک جاڈی ایز کنید ہمی شرکی راستی چینی پہا پہاکتا ہے سوزن لے چینی Jin ڈرامہ سوزن لے چینی پہاکتا ہے اور امار کو وہ بے کچھ ایمان جانتی ہے کہ وہ اپنی ایسا ہے مجھے تو وہ کی دوتا ہی ہے کہ وہ تحریف اور ایسا ہے ہمیں نیام کرنے اور ایسا ہے ہمیں ہمیں شانتی ہیں سے نیام کرنے وہ کسی کرنی ہے ویواد اتنے پر ہی ختم نہیں ہوا امریکی میڈیا کے مطابق اوباما کو ریسیف کرنے کے لیے ائرپورٹ پر کسی بڑے ادھکاری کو نہیں بھیجا گیا سوال اوباما کو دیئے گلدستے کی سائز پر بھی اٹھا کہ باقیوں کے مقابلے پریسیڈنٹ کو پھولوں کا ایک چھوٹا بکے ملا چین میں ہوئے اس ڈبلومیٹک ڈرامے پر راستپتی اوباما اپنے ادھکاریوں کے ساتھ کھڑے نظر آئے یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی اوباما کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے سال دوہزار نو میں اوباما جب پہلی بار چینی آترہ پر آئے تھے تب چین نے ٹاؤن ہال میٹنگ کا ٹیلیکاسٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس میٹنگ میں کمیونس پارٹی کے سمرتھک موجود تھے پورے ماملے پر اوباما کی طرح نہ تو شی جنپن نے کوئی بیان دیا اور نہ ہی صفائی دینے کے لیے کسی ادھکاری نے پریس کانفرنس کی چین کے ودیش منترالہ نے کہا کہ امیر کی ڈیلیگیشن نے رولنگ ریڈ کارپٹ سیڈی لینے سے منہ کر دیا تھا جس سیڈی کا استعمال اوباما نے کیا وہ آٹومیٹک سیڈی ائر فورس ون میں ہی لگی ہوئی ہے اور اس کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب پریسیڈنٹ افغانستان جیسے دیشوں میں جاتے ہیں یہاں خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن چین جیسے کسی دیش میں اس کا استعمال شاید پہلی بار کیا گیا ہے کیا گا magistPRسی ہو atomic کیا بڑی بار کی طریق ہے تو تو کسی شیئس اجعل کیا بیشرفتار گیا ہے چین گاbeiten 一ز لایز کی طور کیا جاتا ہے پیوی شیئس کی طریق ہے دیشگی غور گوز کر دیشات ک lake کسی دیشگی بعد میں جی ٹونٹی سمٹ سے پہلے اوباما اور زنپنگ کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے مسکرہ کر ہاتھ ملایا حالانکہ دونوں نتاؤں کی مسکرہ کے پیچھے ایک کھچاؤ بھی تھا ویرو ریپورٹ زی میڈیا ویسے یہاں پر آپ کو یاد دلا دیں کہ چین میں پریس پر پابندی ایک عام بات ہے چین کی کمیونسٹ پارٹی اپنے پولٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے میڈیا کو ایک ٹول کے روپ میں استعمال کرتی ہے وہاں پترکاریتہ کو سکتی سے کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا پر سکت کنٹرول ہے اور اکثر چین کے خلاف جانے والے مدوں کی ریپورٹنگ کو سینسر کر دیا جاتا ہے چین میں باہر سے آنے والے میڈیا کرمیوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور انہیں سرکار کی اجازت کے بعد ہی نیوز یا کسی دوسرے شو کی شوٹنگ کرنے کی اجازت ملتی ہے جو بہت مشکل کام ہے جبکہ راشپتی اوبامہ کے ساتھ آیا میڈیا کرمیوں کا دل کافی بڑا تھا اور ایک لوگتانترک دیش ہونے کے ناتے امریکہ میں میڈیا کو کافی آزادی ملی ہوئی ہے اور شاید وہاں کے میڈیا کو لگا کہ چین میں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا امریکہ میں ہوتا ہے لیکن انہیں دن اور رات کا انتر پتا چل گیا بھارت میں بھی میڈیا کافی سوطنطر مانا جاتا ہے لیکن چین اور پاکستان جیسے دیش اکثر اپنے ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے دیشوں کے راشت ادھکشوں اور نیتاؤں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ میڈیا سینسرشپ کا سارہ لیتے ہیں اور آپ کو یادی ہوگا کچھ دن پہلے پاکستان نے بھی سارک سمیلن میں بھارت کے گرہ منتری راجنات سنگھ کے بھاشن کا ٹیلیکاسٹ نہیں ہونے دیا تھا اور پاکستان کے عدیکاری بھی چین کے عدیکاریوں کی ہی طرح بھارتی میڈیا کرنیوں سے اس وقت بھیڑ گئے تھے اور انہیں کبریج کی اجازت نہیں دی تھی کل ملا کر جو کچھ بھی ہوا وہ دو بڑی طاقتوں کا تکراؤ تھا اور اس تکراؤ میں امریکہ کا میڈیا پس گیا